جی دیکھیں نواز شریف کمرہ حضرت میں موجود ہے اور یہاں پر پولیس پہلے سے موجود ہی اور اب ان کو حراست میں لے لیا جائے گا یہاں سے بقاعدہ ان کے نام آپ روبکار جاری کی جائے گی جیل سپردل کی ان کو یہاں سے منتقلی کا عمل بقاعدہ دور پر شروع کیا جا سکے گا میں فیصلے کے بارے میں صرف دیکھوں کہ دو بجتر پینتاریس منٹ پر نواز شریف آج کمرہ حضرت میں پہنچے تھے اور خاصے پریشان دکھائی دیئے تھے انہیں دیکھ کر مرسل ریب اور پرویز رشید دونوں جو ہے وہ آپ دیدہ ہوگے اور وہ آنسوں کے ساتھ ہم نے ان دونوں رحمہوں کو آج دیکھا ہے جس کے بات جب ستمالی کمرہ حضرت میں آئی پہلے انہوں نے فلیکشی پریفرس کا فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ اس میں آپ کے خلاف جرم ثابت نہیں ہو سکا اس لیے اس میں میں نے آپ کو بری کیا ہے جاکہ سپریزی پریفرس میں بہت شوائز موجود تھے جو آپ کے خلاف کے آپ کو اپنا دفاع میں آپ نے کچھ نہیں دیا آپ اپنی صفائی دینے میں اقام رہے اس ایکسن نائے میں فائٹ کے تعد مجرم قرار دیے جاتے ہیں اور آپ کو سات سال اقتضاعت نائی جاتی ہے یہ خاصلہ کمرہ حضرت میں نواز شریف کے سامنے جرسد ملک نے ستا ہے جس کے بعد تارکنان جو بڑی تعداد میں کمرہ حضرت کانے کی کوشش کا ریسے ان کی حضرت سے باہر نعرے بازی شروع کر دی گئے اس کے ساتھ یہ جرمالہ بھی پچیس ملین ڈالر کا آئیت کیا گیا ہے سابق وزیراعظم پر کمرہ عدالت میں وہ اس وقت موجود ہیں اور یہاں سے ان کی اب واپس عدیلہ جیل منتقلی کا جو ہے وہ عمل شروع ہونے والا ہے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ رینڈرز کے پر بھی یہاں پر کمرہ عدالت کے دروازے پر موجود ہیں جبکہ پولیس حلکار جو ہے وہ کارکنوں کو پر کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جو عقبی دروازہ ہے اسے لے کے دیکھ رہے ہیں کیونکہ سامنے والے دروازے پر اس وقت بڑی تعداد میں کارکنان جمع ہو چکے ہیں نواز شروع جب کمرہ عدالت میں ساتھوں سے مختصر ہمیں انہوں نے مختصر بات بھی کی تھی انہوں نے صرف یہی کہا تھا کہ آج مجھے نہیں پتا کہ میں رہائی لینے آیا ہوں اس وقت کمرہ عدالت میں نواز شریف کو حراست میں لے لیا گیا ہے جو عقبی دروازہ سالے کے بعد جمب میں تلے گئے ہیں اور نواز شریف کو منتقل کیا جائے گا اڈیالا جیل میں اڈیالا جیل منتقل میک ٹھیک اچھا سوہیل اگر آپ ہمیں سن سکتے ہوں تو ایک بار پھر بتائیے گا نواز شریف کو تحویل میں لے لیا گیا ہے حراست میں لے لیا گیا ہے انہیں نواز شریف نے لاہور منتقل کرنے کی درخواستی ہے خوضہ حارث نے ان کی ذرک سے یہ درخواست دائر کیا عدالت میں اور یہ درخواست کی جاری ہے کہ ہمیں اڈیالا جیل نہ منتقل کیا جائے لاہور منتقلی کی درخواست کی جاری ہے صاحب وزیر خادم کی جانب کی عدالت کے سامنے کہ بجائے رابر پنگٹی میں اڈیالا جیل کے لاہور منتقل کیا جائے ٹھیک ہے سوہیل آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ نواز شریف کو کمرہ عدالت سے حراست میں لے لیا گیا ہے لیکن نواز شریف کی جانب سے یہ درخواست کی جاری ہے کہ ان کو راول پنگٹی نہ منتقل کیا جائے بلکہ ان کو لاہور منتقل کیا جائے بڑی خبر بڑا فیصلہ آ چکا ہے اس کے بعد نواز شریف کو حراست میں لے لیا گیا ہے دونوں ریفرنسز کا یہ فیصلہ آ چکا ہے الازیزیا اور فلیکشپ ریفرنس کا ایک فیفرنس میں نواز شریف بری ہوئے ہیں جبکہ ایک میں ان کو سزا سنائی گئی ہے الازیزیا میں سات سال قید سزا سنائی گئی ہے اس کے علاوہ فلیکشپ میں انہیں بری کر دیا گیا ہے فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ نواز شریف منی ٹریل فراہم کرنے میں ناکام رہی ہیں جبکہ حسن اور حسین نواز کو مفرور قرار دے گیا ہے